پوریلیا سے لگ بھگ چالیس سے پینتالیس کلومیٹر دور یہ ایو دھیا ہل ٹاپ ہے میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں میں بنگال میں ہوں اور ہندوستان کے الگ الگ تصویریں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں کے سانسکرت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ان کے گھر دیکھئے یہاں کے ایسی شروعات ہیں اور یہاں کے نظارے بھی اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے میں اسی لیے بنگال کے الگ الگ چہروں سے الگ الگ قسموں سے الگ الگ جگہوں کی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ میں بنگال میں ہوں اور یہ بھارت کی سانسکرتی ہے اب میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں پر بھگوان شریرام کا مندر ہے جہاں پر ماں سیتا نے اور بھگوان شریرام نے وہاں پر ڈھائی دن اپنا وقت گزارا تھا آپ کو وہی لیے چلتا ہوں میں بنگال میں ہوں اور بنگال کے پرلیا زلے کے آیودیا ہلٹوپ پہ اس وقت میں موجود ہوں جہاں آپ نے سنا ہوگا کہ اتر پردیش کے مکھیمنٹی یوگی عدیتینات اسی مندر کا ذکر کر رہے تھے اور دیش کے پردھانمنٹی نریندر موڈی بھی اپنی چناوی ریلی میں اسی مندر کا ذکر کر رہے تھے یہ آیودیا ہلٹوپ کا مندر ہے بتایا گیا گیا ہے کہ بھگوان شریرام بنواز کے دوران ڈھائی دن اسی جگہ پر رہے تھے جس جگہ میں موجود ہوں یہ مندر کی میں سب سے پہلے تصویر دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں بھگوان شریرام کی یہ جگہ ہے جہاں پر وہ آئے تھے روکے تھے اور ڈھائی دن کا وقت یہاں پر رہا تھا اور یہ تمام جو دور دراز سے لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں درشن کرتے ہیں اس کے بعد میں وہ آیودیا ہلٹوپ کا اس کو نام دیا گیا ہے حالانکہ پہلے یہاں آنے میں بہت وقت لگتا تھا سڑکے نہیں تھی لوگ کو بڑی دکت ہوتی تھی بڑی پریشانیاں ہوتی تھی لیکن اب بہت شاندار سڑکے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں پجاجی جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا بھگوان شریرام کے مندر میں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں یہاں کن کن کی مورتی ہیں یہ مجھے رت لگ رہا ہے ہاں یہ رت ہے رت کا دین میں یہاں سے کٹی باشا شرام درگا مندری جہاں پر ہے ایک کلی میٹر لگ بھگ ہوگا وہاں گاہوں کا لوگوں یہاں سے کھیچ کے لے کے جاتا ہے سات دین باد میں پھر لے کے آتا ہے یہ کب آپ نکالتے ہیں رت جو دین رت ہیاترہ ہوتے آئے اچھا رت ہیاترہ کے دینیں نکالتے ہیں تو ایدھیا ٹوپ ہل میں میں نے بھگوان شریرام کے درشن کر لیے ہیں لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں جب پیاس لگ رہی تھی انہوں نے تیر کمان سے جو پانی نکالا تھا میں آپ کو اس جگہ لیے چلتا ہوں میں آپ کو اس جگہ لے چلتا ہوں جہاں بھگوان شری رام نے تیر مار کر پانی نکالا تھا میں آپ کو وہ جگہ لے کر چلتا ہوں وہاں کی تصویریں دکھا رہا ہوں حالانکہ مندر سے کافی دور ہے میں اسی جگہ چل رہا ہوں آپ کو لے کر اور آپ کو وہ تصویر بھی دکھاتا ہوں جسے دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں بھگوان شری رام کی بھکتی یہاں پر آتے ہیں میں اس وقت اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر ماں سیتا کو پیاس لگی تھی تو بھگوان شری رام نے تیر کمان سے زمین میں سے پانی نکال دیا تھا اس جگہ میں پہنچ گیا ہوں میں بنگال میں ہوں بنگال کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ وہ جگہ ہے یہ جگہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بھگوان شری رام نے تیر مار کر پانی نکالا تھا زمین سے اور اس پانی کو پینے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ اس جگہ کا بہت زیادہ مہتب ہے مہتب اس لیے ہے چونکہ بھگوان شری رام نے یہاں سے پانی نکالا تھا میں اس کوئے کے پاس ہوں جہاں پر بھگوان شری رام نے تیر کمان سے پانی نکالا تھا اور یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ پانی دیکھئے پرمننٹ نکل رہا ہے نیچے سے یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پانی جو ہے اپنے آپ نکل رہا ہے تب سے لے کر آج تک یہ پانی نہیں رکھا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہرا ہرا جو چاروں طرف دیکھ رہا ہے اس کے بیچ میں ریتیلی سے پانی نکل رہا ہے اور یہ پانی کنٹینیو رکھتا ہے رکھتا نہیں ہے کبھی بھی یہ باروں مہینے چوبیس دن اسی طریقے سے یہ پانی یہاں پر نکلتا ہے یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی مہنت اور مشکت کرنی پڑی ہے جیسے بتایا گیا کہ بھگوان شری رام یہاں پر تھے دھائی دن کا انہوں نے بنواس کے دوران یہاں پر رہے جب ماسیتا کو پیاس لگی تو انہوں نے تیر کمان سے پانی نکالا یہی وہاں پر تیر مارا تھا اور یہاں سے لے کر ابھی تک پانی ایسا ہی نکلتا ہے یہ پانی رکھتا نہیں ہے کبھی بھی اور دور دراصر شرط دھالو آتے ہیں پانی پیتے ہیں اور پانی یہاں سے بھر کر لے کر جاتے ہیں پانی نکل رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل تھنڈا پانی ہے ایک دم اور یہ بھگوان شری رام نے یہاں پر تیر کمان کے ذریعے یہ پانی نکالا جیسا مجھے بتایا گیا اور اسی پانی کا ذکر اور اسی جگہ کا ذکر یوگی آدیتینات اپنی ریلیوں میں کر رہے ہیں کیونکہ بھگوان شری رام اور ما سیتا دھائی دن اس علاقے میں رہی ہیں اور جب ان کو پیاس لگی تو یہاں پر تیر کمان سے پانی نکالا گیا یہ وہی پانی ہے اور میں بھی خوش قسمت ہوں اس پانی کو میں دیکھ پا رہا ہوں چھو پا رہا ہوں یہ پانی اتنا اچھا ہے کہ بسلہ جو مرنل وارٹر ہوتا ہے اس سب ہی زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے بلکل ساف ایک دم یہ دیکھیں اتنا ساف پانی ہے کہ مرنل وارٹر بھی فیل ہے اس کے آگے جو میرے ہاتھ میں یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ساف ہے اور میں اس کو آرام سے پی سکتا ہوں مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ مرنل وارٹر نہیں ہے یا وہ ایسا ہے بلکل ساف پانی ہے